کھلاڑی بھائیہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائیہ کھلاڑی دوستو کھلاڑی کمار اکشے کمار کی مووی کھیل کھیل میں سات دن کمپلیٹ کر چکی ہے بھائی صاحب باکس آفیس میں آج ڈے سیون کے دن کھیل کھیل میں کیا کر رہی ہے بھائی گائیز یہاں پہ کھیل کھیل کا سات دن کمپلیٹ ہونے کے باب جود بھی اس کو جس طریقے کا ورڈک ملنے والا ہے یہ دس بھی مووی دوستو ہونے والی ہے کھلاڑی کمار اکشے کمار کی جو کی گائیز ایک ہی ورڈک لے کے دوستو گوجر رہی ہے یہاں پہ اکشے کمار نے کوویٹ کے بعد بہت سے فلاپ دیئے لیکن گائیز یہاں پہ آنکڑا اتنا ہو جائے گا کی بھائی کیا کہنے حالانکہ بیچ میں ایک ہٹ ضرور آئی تھی لیکن اس کے بعد پھر وہی کالا کالا تو گائیز یہاں پہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے ساتھے ساتھ دوستو یہاں پہ جان بابو کی مووی ویدھا کا کیا حالچال ہے ویدھا کا جو باکس آفیس کلیکشن ہے اس میں دوستو کچھ کیا کمال ووان ہوا یا نہیں ویسے تو آپ لوگ بولو کہ جب بھائی فیسٹیول میں کچھ نہیں ہوا تو آپ کیا کھاک ہوگا لیکن پھر بھی بتائیں گے کہ بھائی کیا آ رہے کل کے نمبر آج کل لگائیں گے حساب کتاب اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہے ہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹس سٹارٹ تو گائیز یہاں پہ ہم لوگ سلسلہ شروع کریں کھیل کھیل میں یا پھر ویدہ کا اس سے پہلے دوستو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو دانا چاہتا ہوں کہ بھائیز آپ آخر اکشے کمال کی کتنی مووی دوستو فلاپ ہوئی ہے تو گائیز دیکھو اکشے کمال کا کوویٹ کے بعد سے جو گائیز یہاں موویز ہیں وہ اتنی چلنی رہی تھی بیل بوٹم سب سے پہلے دوستو ان کی فلاپ ہوئی تھی لائف ٹائم کا کمائی کچھ 65 کروڑ دوستو رہا تھا محب کرنا 45 کروڑ روپے آنکہ کوویٹ کے وقت وہ مووی آئی تھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بجٹ بھائی 160 کروڑ تھا اس وقت تو گائیز ڈیزاسٹر ملتا ہے اس کا ورڈگ اترنگیر ہے یہ جو گائیز مووی ہے یہ OTT میں ریلیز ہوئی تھی لیکن گائیز اس کا جو ریویوز ہے اس کی جو ریٹنگ ہے یہ بھی اتنی کچھ اچھی نہیں آئی تھی ویور شیپ بھی نارمل رہے تھے اور اس مووی کو بھی دوستو کہہ سکتے ہیں کہ فلاپ کہا گیا تھا اس کے علاوہ ہم لوگ بات کرتے ہیں بچن پانڈے کا لائف ٹائم کلیکشن 70 کروڑ تھا اور یہ مووی میں مجھے یاد ہے کشمیر فائل کے ساتھ دوستو آئی تھی ایک ہفتے بعد اور گئی نہ کہیں بجٹ 180 کروڑ تھا اس وقت اکشے کمار کی مووی کا بجٹ اتنا ہی ہوتا تھا پھر گائیز پرتوی راج جس کا بجٹ تو بھائی صاحب آپ لوگ کو بتائیے اس کے بارے میں بولنا ہی کیا اس مووی کے لائف ٹائم کمائی 70 کروڑ تھی اور مووی کو گائیز ریزاسٹر کا ورڈک ملا تھا پھر دوستو آمیر خان کی لال سنگھ چڑڈا کے ساتھ رکشہ بندر میں دوستو کلیش ہوئی اور انفورشنیٹی دوستو وہ مووی 45-50 کروڑ سے زیادہ نہیں کما پائی اگر ہم لوگ دوستو آپ کو exactly نمہ بتائیں 65 کروڑ تھا اور ریزاسٹر کا ورڈک لے گئے 165 کروڑ بجٹ تھا بھائی صاحب چھوٹے چھوٹے گائیز نارمل موویز کے بھی بجٹ اکشہ کمار کی اس وقت اتنے تھے کیونکہ فیز زیادہ لیتے تھے اس کے بعد دوستو کٹ پتلی کی کیا ہی بات کریں ہم لوگ کیونکہ کٹ پتلی OTT میں آئی تھی اور اترنگین کو کریں پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں گائیز پھر بھی 10 مووی ہے اگر یہاں پہ رام سیتو کی بات کرتے تو بھائی بجٹ 160 کروڑ کلیکشن لگ بھگ 72 کروڑ انہاکہ اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید اس کا بجٹ کچھ 100 کروڑ ہے لیکن پھر بھی دوستو مووی فلاپ ہوئی تھی سیلفی بجٹ 165 کروڑ کلیکشن لائف ٹائم لگ بھگ 21 کروڑ یا پھر 18 کروڑ نیٹ کلیکشن کے دوستو میں بات کر رہا ہوں گراس ورلڈ وائیڈ کی نہیں ڈیزاسٹر مشان رانی گنج بجٹ 120 کروڑ روپے لائف ٹائم کلگ کمائی 35 کروڑ روپے ڈیزاسٹر دوستو ساڑھے 300 کروڑ کا بجٹ تھا یا پھر 300-300 کروڑ کے بیچ کا بڑے میاں چھوٹے میاں کا لائف ٹائم کلیکشن دوستو کچھ 60 کروڑ پلس 200 رہا تھا 65 کروڑ اور مووی ڈیزاسٹر رہا تھا سرفیرا بجٹ دوستو 100 کروڑ سے اوپر کا اور کلیکشن لائف ٹائم 24 کروڑ ڈیزاسٹر اور اب گائیز کھیل کھیل میں آ چکا ہے حالانکہ اس کے بجٹ کو 160 کروڑ بتایا جا رہا ہے لیکن گائیز اگر ہم لوگ بالی وڈ مووی ریویوز کی بات مانیں تو 100 کروڑ ہی اس موویے کا بجٹ ہے اکشے کمائی نے شاید شیئر لیا ہے لیکن گائیز یہاں پہ اس موویے کی جو لائف ٹائم کی کمائی ہے ویسے تو گائیز ابھی ماملہ بیس کروڑ کے قریب کچھ پہنچا ہے لیکن یہ اگر تیس کروڑ بھی کر لیتا ہے پھر بھی کچھ گائیز ہاتھ نہیں لگے گا ڈیزاسٹر ہی دوستو رہے گی تو آپ لوگ اس طریقے سمجھ سکتے ہو کہ اکشے کمائی کی کووڈ کے بعد کی فلمو گرافی کیسے رہی ہے بیچ میں ایک ایک او ایم جی پارٹ ٹو ہیٹ ہو گئی تھی گائیز ڈیڑھ سو کروڑ روپے حالانکہ اس میں بھی گائیز لوگ کہہ رہے تھے کہ کانٹروورسی تھا اکشے کمار کا کیمیو تھا پنکر تیر پارٹی نہ چلایا ہے تو یہ سب کچھ نیگٹیویڈی چل رہی ہے لیکن پھر بھی گائیز دیکھو ان سب فلاو پھر کے باب جود بھی اکشے کمار کو کتنی بڑی بڑی موویز مل رہی ہے بھائی ابھی یہاں صدحات انان کے ساتھ ایک ایک ایکشن موویی کر رکھتے ہوئے دکھایا جائے بجٹ بہت زیادہ بھاری بھر کم ہے دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے لیکن اب ایک بار گائیز ہم لوگ بات کرتے ہیں کھیل کھیل کیا کر رہی ہے کل افیشل کیا کی اور آج کا ہم لوگ لگائیں گے پیڈیشن تو گائیز کھیل کھیل کیا اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کھیل کھیل میں کی تو گائیز یہاں پہ اگر ہم لوگ اس کا بتائیں آپ کو کہ آخر کس طریقے کا دوستو حساب کتاب ہے کل کا افیشل کیا رہا تو ایک کروڑ دس لاکھ میں بول کے گیا تھا لیکن دوستو ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اس نے کیا ہے اس کا منڈے سے ٹیوزڈے کے دن دوستو صرف چاریس پسند کا ڈراؤپ لگا ہے اور اس مووی نے ابھی تک کچھ ساڑھے اٹھارا کروڑ دوستو حاصل کر لیا ہے دوستو اگر ہم لوگ اوورس اس کی نمبر کی بات کرتے ہیں تو سات کروڑ انڈیا گراس اپروکسمنٹی دوستو لگ بگ آپ لوگ بائیس کروڑ مان لے ٹوانٹی ٹو کروڑ تو یہ کچھ اٹھائیس کروڑ دوستو کچھ ورلڈ وائٹ رہا ہے اُن اتیس کروڑ ٹوانٹی نائن کروڑ گراس ورلڈ وائٹ دوستو اس مووی نے کیا ہے آج کی ہم لوگ بات کریں اس سے پہلے جہن بابو کی ویدہ کا بھی حال چال دوستو چیک کر لیتے ہیں ویدہ کا بھی یہی ہڈی یہی خال کوویڈ کے بعد ان کے بھی پانچ ساتھ مووی گائیس ڈیزاسٹر فلاپ رہی ہے سلسلہ ممبئی ساغہ سے شروع ہوا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ایک ویلن ڈیٹنز آئی پھر ہم نے دیکھا گائیس کیسے ان کی مووی اٹیک بھی فلاپ ہوئی اس کے بعد بھی گائیس ان کی کئی موویز ستے میں جیتے پارٹو بھی ڈیزاسٹر رہی اور اب یہ کئی موویز دوستو جان ابراہیم نے دوستو فلاپ دیا ہے دیکھتے ہیں کہ گائیس کیا سین ہے کل کا افیشل کیا رہا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ساٹھ لاکھ روپے لیکن نہیں اسی لاکھ روپے دوستو اس مووی نے کیا ہے اور اگر ہم نے توٹل کلیکشن کی بات کرتے ہیں ٹریڈ والے کہہ رہے ہیں ساڑھے سولہ ایسا پروڈوسر ساڑھے سترہ کروڑ تھوڑا ہی پیچھے ہیں لیکن دونوں کی ہڈی آج کھیل کھیل میں مووی باکس آفیس ہے دوستو کیا نکالے گی کھیل کھیل کا باکس آفیس میں دوستو کیا ہے حال دوستو اگر ہم لوگ کھیل کھل کے آج کی بات کرتے ہیں کیا آج کروڑ آئے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو ڈیفینیٹلی مارننگ کی اوکیپنسی لگ بھک دس جو کی کل سے اچھا ہے آفٹرنون لگ بھک ساڑھے سولہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسا کیا آؤکیپنسی اتنی اچھی آگئی ایونی لگ بھک ساڑھے بائیس واہ دوستو اگر مومبئی کی بات کرتے ہیں دوستو چھے شوز ستہائیس پرشنٹ کی اوکیپنسی ڈلی میں بائیس پرشنٹ کی اوکیپنسی دوستو چھیاسی شوز پونے میں ستر شوز ہیں بیس پرشنٹ کی اوکیپنسی دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہنگیلی رو کی بات کرتے ہیں ستہر شوز بہتیس پرشنٹ کی اوکیپنسی ہیدرو پونے میں دوستو چ نے میں دوستو صورت میں نائن پرشنٹ کی اوکیپنسی ستر شوز جائپور میں شنڈگر میں بھوپال چالیس لکھنہ تھے پہنسے دیئے ہوئے لگنا میں اس کے پاس 47 شوز کافی گر گئے ہیں لیکن پھر بھی دوستو آج یہ مووی ایک کروڑا ایکزیکٹلی کر سکتی ہے جنہائیس فنگر کراس یہ مووی فنگر کراس کیوں کر رہا ہوں بھائی مووی تو ڈیزاسٹر ہوئی گئی ہے جو گائیس کہہ سکتے ہیں کیا کم سے کم سرفیرا کا ریکارڈ تو توڑ دے چوبیس کرنے نیٹ کلیکشن کا مشن رانی گنج کا توڑ دے تو مدہ ہی جاتا ہے حالانکہ ہاتھ تو ایک ہی چیز رگنا ہے بولنا ہے پیدا ہی کیا آج ایک کروڑا رہا ہے یعنی کہ یہ مووی کچھ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ کتنا لگ بھگ ساڑھے انیس کروڑ ساتھ دنوں میں دوستو کر لے گی بیس کروڑ کے کافی نزدیک ہے اگر تو گائیس یہاں پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ویدھا کا اوکی پینسی کی تو ماننگ لگ بھگ ساڑھے آٹھ کل سے اچھا ہے دوستو بتائیں کہ آج کیا کر سکتی ہے دوستو یہ مووی کمائی تو کل اگر اسی لاکھ تو آج ساٹھ لاکھ روپے کر سکتی ہے اور اس طریقے سے یہ جو مووی ہے کچھ باکس آفیس کے پیٹارے سے دوستو ساڑھے سترہ کروڑ کے قریب پہنچ جائے گی ساڑھے سترہ کرو نیٹ کلیکشن مووی دوستو ہو چکی ہے دیزاستر اور اکشہ کمال کے پیٹارے میں اوٹی ٹی کی موویز کو ملا کے کچھ بارہ فلاپ اور ڈیزاستر ملا کے اور بینہ اوٹی ٹی کے جو ٹھٹریکلز ریلیز ہوئی ہے اس کے ساتھ گائز یہ مووی دس وی ڈیزاستر ہے کیا لگتا ہے گائز آپ کو اکشہ کمال کے دوستو سال میں دو مووی کرنی چاہیے چھے چھے مہینے کا گیاب لگا کے آؤ اور ہٹ لے کے جاؤ کیا ہے کہنا بتاؤ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہے